دوستو یہ ریجسٹر نمبر چار میں انٹلی کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے منظمان کے ٹیب میں ایڈٹ ایف آئی آر میں جانا ہے جس بھی کیس کے آپ نے مفرور درج کرنے ہیں اس کیس میں جانا ہوگا آپ نے ایڈٹ ایف آئی آر میں جانا ہوگا ایڈٹ ایف آئی آر میں جا کر یہ جو منظمان کا ٹیب ہے اس میں صرف آپ نے صرف اور صرف دو انٹریاں کرنی ہے ایک جس دن ایف آئی آر ہوتی ہے منظم نامزد ہوتا ہے دوسرا اس کا گرفتاری باقی جو جو ڈیشل کرنا ہے ملزم کو پی او مطلب مفرور اگر ہو گیا تو اس کو پی او کہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تاریخ سماعت کے ٹیب میں جانا ہوگا آپ کو تاریخ سماعت کے ٹیب میں یہاں سے آپ ملزم کا جو ہے نا وہ کرو گے جیسے یہ میرے پاس یہ ریجسٹر نمبر چار میں یہ بندہ جو انٹری ہے اس کا وہ کرنا ہے تو یہ یہ تاریخ یہ ادھر سے ملزمان کا یہ جو ہے نا تاریخ سماعت میں جا کر یہ ملزمان آپ کو یہ ملزمان شو ہوں گے جتنے ملزم آپ کے اس کیس میں ہوں گے وہ آپ کو شو ہوں گے اس کے بعد جس دن وارنٹ گرفتاری آپ نے حاصل کیے ہیں وارنٹ تو آپ کے پاس ہوں گے تو یہ تاریخ سماعت اسی وارنٹ والی تاریخ ہوگی پوزیشن میں آپ نے پی او پی او سیلیکٹ کرنا ہے جیسے یہ پہلے پی او ہے تو ڈیٹ یہ تاریخ اور یہ تاریخ ایک ہی ہوگی فیصلہ ابوری ہوگا نام عدالت جس عدالت سے ہوگا اس کا نام ہوگا ادھر آپ نے لکھنا ہے مرخہ مطلب فلان تاریخ کو یہ تاریخ یہ تاریخ یہ ایک ہی تاریخ ہوگا مرخہ فلانا کو ملزم فلانا کے وارنٹ گرفتاری عدالت مجاز سے حاصل کیے گئے یہ لکھنے کے بعد آپ نے مثال کے طور پر یہ جو کیس ہے مفروری کیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا واضح کر کے ادھر سے آپ نے جیسے تاریخ سماعت ہے یہ ملزم کیونکہ وہ پہلے میرا پی او تھا اب یہ اگر اس ملزم کو میں پی او کروں تو مجھے اس ملزم آرڈی سیلیکٹ ہے جس ملزم کو آپ کرنا چاہتے ہو یہ تاریخ وارنٹ والی تاریخ یہ تاریخ اس کے بعد یہ جیسے ابوری زمانت ہے اس کو پی او یہ ہو گیا پی او اگر آپ کا بندہ مفرور ہے اس کے وارنٹ تحصل کی ہیں آپ نے تو وہ بندہ ہوگا ریجسٹر نمبر چار میں انٹری کے لیے پی او پی او کو آپ سیلیکٹ کرو گے تو یہ خانہ کھل جائے گا ریجسٹر نمبر چار میں اندراج کرنے کے لیے اس کے بعد یہ سلسلہ وار نمبر یہ سلسلہ وار نمبر وہ ہے جو ریجسٹر نمبر چار میں جیسے مینویل ریجسٹر ہے اس میں اس بندے کی اس ملزم کی جو سیریل نمبر ہے وہ آپ ادھر درج کرو گئے اس کے بعد آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ وارنٹ گرفتر یہ عدالت مجاز سے حاصل کیے گئے اس کے بعد یہ فیصلہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا مورخہ فلانا کو باعتالت فلانا سے ملزم کے وارنٹ گرفتر حاصل کیے گئے اس کے کرنے کے بعد آپ اس کو محفوظ کرو گے محفوظ کرنے کے بعد یہ پھر آپ کو ریجسٹر نمبر چار میں یہ ریجسٹر نمبر چار ہے اس میں آپ کو جو ہے نا اس بندے کی جو آپ نے جتنے بندے انٹری کیے ہیں پھر آپ جا کر یہ ملزموں کو دیکھ سکو گے یہ اس طریقے سے یہ پی او جو ہے آپ کا ریجسٹر نمبر چار ہے موسیقی